مارکٹ کا پنچنامہ میں آپ کا سواگت ہے اور آج کافی دنوں بعد سکرین کچھ بہتر ہوتی بھی نظر آئی ہلکی اوچھال کے ساتھ ہر نشان کے ساتھ کامکاش دیکھنے کو ملا تو کچھ حد تک جو لمبے ایکسیسز بن گئے تھے تگری شاٹ پوزیشنز بنتی بھی نظر آرہی تھی اوور سولڈ زریٹری میں تھا کئی ایکسپرٹ مان رہے تھے تو آج ایک مائنر باؤنس بیک کا دین تھا کچھ حد تک بندی کے سعودے کٹنے کا فائدہ ملتا ہوا نظر آئی دیکھیں روز روز اگر بیرز بھی کام کریں گے تو وہ بھی تھک جائیں گے تو وہ بھی بیچ بیچ کر تھک گئے اور ان کو بھی سمجھ میں آرہا ہے دس پانچ سو کے آس پاس بیچنے میں رسک ریوارڈ اتنا فیوریبل نہیں ہے اگر آپ کسی شیئر کو اوپر میں بیچیں تو زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے اور نیچے 52 ہی کلوز کے آس پاس بیچیں تو آپ تھوڑا گھبراتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ تھک گئے ہیں سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا بلس واپس سے کش مکش جور لگا کے اوپر لے ہیں تب بیچنے میں مجھا ہے لیکن یہ بات تو پکی ہے سیلون ڈیلیز کا مارکٹ ہو گیا ہے جو پہلے بائی آن ڈیپس کا تھا اب دیکھیں نیچے جاتا ہے تو بہت اگریسیو بائیں نہیں آتی ہے نہیں یہ تو فیکٹ ہے آج پٹے ہوئے شیئر ہی چل رہے تھے exactly اور کچھ عد تک شورٹ کورنگ جو میں نے استعمال کر رہا ورٹ تو سٹرائیڈز کہ لیجے آپ اشوک لیلین کہ لیجے ان میں جو مندی کے سوڑے پوڑے تھے وہ کچھ حرطہ کٹتے ہوئے نظر آئے باقی کولیٹی کے جو اشیو اٹھا رہے ہیں ایمان پٹے ہوئے شیئر اس میں آپ دیکھیں نا جے پرکاش اسیچیٹس پی سی جوہلر جہ سٹائل اس طرح کی کولیٹی کے سٹاکس میں اچھا تھا یہ دس پانچ سو بڑا انٹریسٹنگ ہے یہ ہی آج وہ تسل زون تھا اسی میں کول اور پٹ میں سب سے زیادہ اٹیشنز دیکھنے کو ملے اور اس بات کا دھیان مکھیں کہ اس سریز کا سب سے تگڑا پٹس میں بلڈپ بھی دس پانچ سو کے لیولز کے آس پاس ہے تو دس پانچ سو بولز آئیں گے اس کے اوپر بچے رہیں ہم اور بیرز آئیں گے اسی نیچے واپس دکھیں بلکہ زیرنا یہ لیول ایک تسل زون کے طور پر ہوگا سارا توجہ آج جو یو ایس مارکٹ کی حالانکہ آج کلی یو ایس مارکٹ کی زیادہ فوکس کرتے ہیں نہیں آج کلی ہمارا ڈیمیسٹک موڈ اور سینٹیمنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ اتنی بڑی نفٹی کی گراوٹ جو دیکھنے کو ملی ہے دس نو سو سے دس پانچ سو تو وہ بھی چھے ٹیڈنگ سیشن میں اس کے بعد اب ہم دس پانچ سو کے آس پاس کچھ وقت بتائیں گے اور اس کے بعد بازار کی دشا جو ہے وہ تو خبرے ہی تیہ کریں گی خبرے خراب آئیں تو دیکھیں کوئی بھی لیول سیکرو سینٹ نہیں ہے خبرے اچھی آئیں تو پھر بھائی کوئی بھی لیول سیکرو سینٹ نہیں ہے اوپر بھی آ سکتا ہے تو خبرے تیہ کریں گی بازار کی دشا تب تک لگتا ہے کہ سائیڈ ویز مارکٹ رہ سکتا ہے لیکن سٹاک سپیسیفک ایکشن تو بھرپور دیکھنے کو ملے گا کل ہی ہم نے کہا تھا ایس بی آئے خرید کر رکھئے اور دیکھیں کیا شاندار نتیجہ آئیں آشوک لینڈ ہم کہہ رہے تھے خراب بجار میں خرید کر رکھئے کل اسی چو میں ہم نے کہا تھا کہ یہ شیئر آپ کو بہت بڑھیا ریٹن دے گا اور آج کئی لوگ پوچھ بھی رہے اس پر سب آر آئے تو سر آپ بڑھیا شیئر جب سیل لگے تو خریدی ہے آپ کو اچھا فائدہ ہوگا بلکل صحیح بات ہے تو انٹریسٹنگ مارکٹس پوائزد ہے اس سمیں سینٹیمنٹس اچھا ایک انٹریسٹنگ بات کئی لوگ بارنے کی نیچال فنڈ کی جو ریجک چل رہی ہے وہ جو ری سٹرکچرنگ ہو رہی اس کے چلتے بھی پریشر دیکھنے کو ملا صحیح بات ہے کل ایک اچھا آکڑا وہ ڈی آئے اس کا آیا ہے گھرداری تھی ڈی آئے اس پاس کی بائنگ ہے تو پوری طرح سے ان کو بلیم نہیں کرنا چاہے اور اس آنکڑے کو دیکھ کے بھی آج چھوڑا سا شاید ٹریڈرز میں کانفیڈنس آیا ہے کہ میڈ کاب سمال کاب سپیشنچے تھوڑا شوٹ کورنگ کا محور پر صور نظر آیا ہے چلے آپ کی سوالوں کے جواب کی سلطے کی شروعات کرتے ہیں آپ نے کھولا بلکل شروعات کرتے ہیں یس بینک سے بینک اچھا ہے سر کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اور ہمارا کال تو یہی ہے پرائیویٹ سیکٹر بینک میں ہمیں کیا پسند ہے سب سے اچھا لگتا ہے انڈسین بینک کوٹک بینک اور اس کے بعد یس بینک تو اسی کرم میں خرید سکتے ہیں یس بینک بھی اسی ٹاکین کی لسٹ میں کوالیفائی کر رہا ہے گھبرائیے مد بنے رہیے کچھ پیسہ جھٹانا چاہتا ہے یہ بینک اور اس لیول تک یہ شیئر گرے گا بہت نہیں اور لگتا یہی ہے جس آپ سے رانہ کبور صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے اوپر میں یہ پیسہ جھٹاتے ہیں نیچے تو میں پیسہ جھٹاتے نہیں ہیں تو بنے رہیے چنٹا مت کریے اچھا شیئر آپ چنوئے اچھا یہ ٹوٹر پہ میانگ جناوت صاحب کا سوال ہے ایڈوانس انزائنز کو لے کر آج تو آپ مینجمنٹ سے واضح کر رہے تھے اور ٹوٹر پہ سوال بھی آیا ہوا ہے اسی لئے میں نے کہا اس کو حالی آجائے سٹوک پہ آزا ہو چکا ہے اپنے حالی سے دھیان رکھے میانگ جی اور شاید اسی لئے آپ کنسر اٹھا رہے ہوں گے کیونکہ آپ کے سوال میں لکھا ہوئے کہ آپ کے پورٹفولی اگر سٹوک ہے اچھے زدہ آنے کے بعد بھی سٹوک چل کے نہیں رہا ہے آپ تو مینجمنٹ سے پوچھ رہے تھے یہی سوال میں نے یہی سے شروعات کری اچھا تو میں ان کی کلیر کا جو بات چیز سمجھ میں آتا ہے کہ مینجمنٹ کا ماننا ہے گروہ تو سٹرونگ ہے انڈیا سٹوری ابھی بھی انٹیکٹ ہے اور انزائنس کا خیر بزار تو لگاتار اچھے کاسی گروہ دکھاتا ہوا نظر آیا ہے تین پیریٹ میں یہ کم نی گزر رہی اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ ریسنٹلی وہ ایو آکس مکر کا جو ایکوزشن کر رہا ہے اس کا دباب جھیل نہ پڑے گا اور مینجمنٹ خود ہی کھا رہا ہے یہ سوکورٹرز تو کوئی لاؤس میں رہنے والا ہے یہ لیکن ایکوزشن اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس کے پیٹنٹیٹ پڑکٹ رین ڈی سکیلز ہیں اور اس کا بھرپور فائدہ آگے دیکھنے کو ملے گا یہ سٹوک کے ویلویشنز بڑے کنسرن تھے جب یہ یہاں سے دوگنے بھاو پہ چل رہا تھا تو ویلویشنز بہت سٹریشت ہے اب یہ آدھا ہونے کی بات میں کلکولیشن کر رہا تھا ایف آئیٹین کے بیسیس پہ یہ شاید 29 ٹائمز اور ایف آئی نائنٹین کو میں صرف بارہ پندرک پسنٹ گروہ دیکھوں تو ایکیس بائیس ٹائم پہ کام کاج کر رہا ہے تو اس لیات سے ویلویشنز کمفورٹ دے رہے ہیں تو اب اگر آپ کے پاس ہے سر تو ہولڈ کریں اب وہ بیچنے کا پینک کریں ریاکچن میں نہ ہے مجھے لگتا ہے اب یہاں سے ایف آئیٹین کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا مینجمنٹ کی ایک بات مجھے سنجھ میں نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم شیئر کے بھاؤ کو بلکل توجہن دیتے ہیں میرا من تھا کہ ان سے کہنا چاہیے سر دیا کریے یہ چینل پر تو ہمارے درشک انہی سے ریلیٹیڈ ہیں مطلب تھوڑا مجھے عجیب سا لگا ان کو سنکر آپ کاروبار کے اوپر دھیان دیتے ہیں شیئر میں کیا ہوتا ہے یہ سب ہمیں پتہ نہیں پتہ ہونا شیئر میں آئے کیوں ہے اس کے بعد وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ شیئر کو خرید ڈالنا چاہیے ہماری کمڈی بہت چیئے بہت چیئے سب ہمیں ان سے سوال ہو جائے تو پھر آپ بائی بائی تیاری کر رہے ہو یا پروموٹوں سوال کری اتنے والے تو بہت ایسا نہیں کریں گے لیکن ہاں سے کہہ رہے تھے ایس بی کے نتیجے positively surprise کر سکتے ہیں اور دیکھیں جو بہت گر جاتا ہے اس کے لئے وہاں سے اور گرنا مشکل ہوتا ہے اچھلنا آسان ہوتا ہے اور بلکل آج ویسے ہی دیکھنے کو ملا ہے تو پی این بی سے بیٹر ایس بی آئی نظر آ رہا تھا لیکن دیکھیں کیونکہ اب یہ ایونٹ پلے آؤٹ ہو چکا ہے اب آپ کو پی ایس ایو بینکوں کو چھوڑ دینا چاہیے تو کہتے ہیں خبر جو ہو گئی اس کو چھوڑیے پرائیویٹ سیکٹر بینک زیادہ اچھا ریٹرنز یہاں سے ابھی بھی کما کر دیں گے آج جو پی ایس بی آئی میں دیکھنے کو ملا یہ اب آج تک کا ٹریڈ تھا اب آپ کا فوکس واپس سے پرائیویٹ سیکٹر بینک پر ہونا چاہیے اور واپس سے ہم وہی کہیں گے بینکنگ سٹاکس میں آؤٹ پرپورمنس تو آپ کو دیکھنے کو ملے گی انڈسین بینک جیسے سٹاکس میں کوٹک بینک جیسے شیرون بھرد بھرد صاحب آئیو سی اور آئیو سی کا سوال دیکھ کے پر اس لئے اٹھا لیا کیونکہ آج تو آئیل مارکٹنگ کمپنی سب فوکس پر رہنے والی ہے درمین پردان صاحب کے شاہر شام کو بیٹا کے اب اس سمیں بڑا مشکل ہے کال لینا ان سٹاکس پر کیونکہ ایکسائز ڈیوٹی کٹ رہت تو دینے کی پڑے گی سرکار کو جس طرح سے پیٹرول میں یہ قیمتیں اچھلتی بھی نظر آئیں ڈیزل کی قیمتیں پاپپ پہ اچھلتی بھی نظر آئیں ہیں تو رہت کس فارم میں آئے گی یہ کہنا اس سمیں مشکل ہے کیا ایکسائز ڈیوٹی کٹ آئے گا تو تو ان کمپنیز بھی کوئی دکت والی بات نہیں اچھی خبر ہے سرکار اپنی کٹی سے بھرپائی کرنے والی ہے پر کیا مارکٹنگ مارجنز جو یہ کم آتے ہیں یہ آئل مارکٹنگ کمپنیز جو پیٹرول پم ڈیلرز کم آتے ہیں اس کو سکویز کرنے کی پردان سا بات کر دیتے ہیں ان لوگوں سے ان اوفیشلی ٹائپ تو وہ دکت کی بات ہوتی ہے ان کمپنیز کو کیونکہ ان کمپنیز کو جو اپنے مارکٹنگ مارجنز اگر پروٹیکٹ کرنا ہے انیس دن تک دیان رکھیں دام نہیں بڑھائے گئے تھے کرناٹا کا پولز کے چلتے اب وہ لگاتا دام بڑھ رہے ہیں لیکن ابھی بھی کہا جاتا ہے تین چار روپے کے آس پاس کا اور اضافہ کرنا پڑے گا پم پرائزز میں اگر پرانے مارکٹنگ مارجنز جس کو بزار کمنڈبل پرفارمنس مان رہا تھا اسے مینٹین کرنا ہے تو تو ابھی افسن بٹس بہت سارے ہیں سار اس چونوٹی کو کیسے اس کے بعد لکھتے ہیں کبھی ریپلائے تو کر دو سر ہم نے تو شروعات کی کمنٹری میں ہی کہا ہم نے کل بھی کہا تھا کہ گراوٹ میں اچھے شیروں کو خرید کر رکھ لینا چاہیے دس پرسنٹ کوئی بھی بڑھیا شیر جس نے آؤٹ پرفارمنس دکھائی ہے آپ کو پیناموں کی وجہ سے تھوڑا بہت کریکشن دکھائے تو پھر وہ سٹاک آپ دھیان رکھئے گا شوکل ہنڈی کیا کوئی دوسرا شیہ بھی ایک سکریمنگ بائے ہوگا اور یہ تو ہے ہی کمرشل ویکلز کی سٹوری ابھی بھی دیکھیں انٹریکٹ ہے جن لوگوں نے نتیجوں تک کا ویو لیا تھا وہ ہلکے ہو گئے ہیں اور اب واپس سے دیکھیں آج جو خرداری ہوئی ہے وہ پھر سے نئے انویسٹرز کی ہوئی ہے آپ نے نہیں خریدا کوئی بات نہیں آج بھی خرید کر رکھئے لانگ تام ویو رکھئے سر ایک سال کا اور یہ دیکھیں دھیرے دھیرے چلتا ہے نتیجوں کے آس پاس یہ ورلٹائل ہو جاتا ہے اور یہ اس کی کیا کہتے ہیں فطرت ہے اس کی تو نتیجوں میں مارجن پہ آپ نے دیکھا سب نے دسپوائنٹ کیا شوکل ہنڈ کے تو پھر بھی بیٹھ رہا ہے باقی کمپنیوں نے دسپوائنٹ ہی کیا ہے تو آپ کو گھبیانا نہیں چاہیے اچھے شیر آپ کو خرید کر رکھ لینے چاہیے لانگٹرم پورٹفولیو اوکے روید جی جانا چاہتے ہیں ویو آن ڈی بی کار روید جی پریشر تو بہت تکڑا میرے خواہ سے اس ٹاک میں دیکھا ہے چار سو روپے کے آس پاس کے ہائی سے اس ٹاک سلتا ہوا دھائی سو روپے کے آس پاس دو سو ساٹھ پہ میرے خواہ سے آج کلوز ہوتا ہوا نظر آیا ہے اب جو نتیجہ آئے تھے اس میں اوپریشنل پرفورمنس ویک تھی اور میرے خواہ سے وہ نیوز پرنٹ کی قیمتیں وہ دکتیں بڑھا رہی ہیں سیرے سٹاک پہ دباؤ جیکھنے کو مل رہا ہے پر یہ نیوز پرنٹ کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں ایف آئی نائنٹین میں بھی امپیکٹ کریں گی جو لارس مینجمنٹ انٹریکشن ہوا تھا ڈی بی کارپ سے کلیر کٹ سمجھ میں آیا تھا اب اس کمپنی کے ساتھ ایشو یہ بھی ہے کہ یہ کمپنی اپنے سرکلیشنز کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے بڑھانے کی جو پرنٹ پیپر بیچتے ہیں وہ سرکلیشن بڑھانے پر خرچہ ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ ایونچولی ملنے والا ہے لیکن یہ تھوڑا سا وہ پین پیریٹ سے اس سمجھ کے چلتے گزر رہے ہیں ایک اور ایشو ایڈ روی نیوز اور پرنٹ سپیس میں ایڈ روی نیوز بہت گراجولی ایمپروو ہو رہے ہیں اور مینجمنٹ نگام رکھیں ایف آئی نائنٹین کے لیے اپنے ایڈ گروت کے گائیڈنس اس بار دی نہیں ہے وہ دکھاتا ہے کہ پروسیس گراجول ہے اور مینجمنٹ کا ابھی بھی کانفیڈنس نہیں ہے پر سٹاک کیونکہ چاڑھ سو کا ڈائی سو ہو چکا ہے میں لگتا ہے سارے کے سارے کانسرنس اب کافتیت تک جو میں ہائلائٹ کر رہا ہوں وہ پرائیز جن ہے سرکلیشنز بڑھیں گے ایف آئی نائنٹین کے لیٹر ہاف میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ حالات امبرو ہوتے کو نظر آئیں گے تو سارا اب ہولڈ کریں اگر آپ کے پورٹفولیو کا سٹاک ہے اور لینے کی بات کریں تو میں کانسرنس کی بات کر رہا ہوں اس سمیت تمام تو فریش انٹری تو نہ کریں ہے تو ہولڈ کر لیں ہیمن سر امٹینل اس طرح کا شیئر ہے کہتے ہیں آپ کو اپنے پورٹفولیو کا ایک حصہ پینی سٹاکس میں رکھیں گے تو کبھی وہ پینی سٹاک لارج کیاب بن سکتا ہے امٹینل اسی طرح کا شیئر ہے میں کہتا ہوں کسی پرائیویٹ سیکٹر کی پینی سٹاکس کیوں خریدنے کا آپ امٹینل جیسے شیئروں کو خریدیے سستے بھاو پر مل رہے ہیں بیس روپے کے اس پاس اس سے بھی کم اور یہی رائے میری آئی ٹی آئی پر بھی تھی اور اسی لیے دیکھئے وہ رائے بلکل سٹیک ثابت ہوئی تو اگر آپ کو پورٹفولیو کا ایک حصہ وہ کہتے ہیں لوٹری والا ٹکٹ لے کے رکھنا ہے اور رکھنا ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ روج اس کو دیکھنا ہے کہ بڑھ کیوں نہیں رائے رکھ کے آپ کو بھول جانا ہے تو وہ ایک شیئر آپ کا ہو سکتا ہے سرکاری بینکوں میں ایم ٹی این ایل تو لانگ کم کا ویو رکھئے اس میں یہاں سے خراب ہونے کو تو دیکھئے کچھ بھی نہیں ہے اور سرکار نے جن دن موڈ بدلا ریوائیو کرنے کی سوچی اور ریوائیو ہو گئی تو پھر یہاں سے آپ کو مالا مال ہوگا اور اگر میں کہتا ہوں یہ کمپنی کا ویلے ہو گیا وینیویش ہو گیا کچھ اور ہو گیا تو یہاں سے آپ کو یہ بھاؤ تو ہمیشہ ملنے والے ہیں تو ایم ٹی ایل اس نظر یہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے پورٹفولیو میں ایک کونے میں رکھ کے بھول سکتے ہیں اچھا روی کا فولو اپ سوال ہے کہ آجی جی did you like the advanced enzymes business model and growth it's quite confusing since couple of quarter ہاں couple of quarter سے تو pain ہے اور management اس بات کو highlight بھی کر رہا تھا تین acquisitions گر ڈالے evox کا تقرہ acquisition ہوا ہے تو یہ pain پیٹ سے تو گزار ہے اس میں کوئی شک نہیں انزائیمز کا دھندہ تو ہے انڈریسٹنگ سا اس میں کوئی شک نہیں گلوبلی سات پرسنٹ کا CHR growth پچھلے پانچ سالوں سے اور management تو آج کہی رہا تھا کہ یہ growth آگے بھی momentum continue ہوگا اور بھارت میں دیانا کہیں ڈیڑھ سو دو سو ملین ڈالرز کے آس پاس کا market چھوٹا market ہے جس میں اچھال گلوبل پرسپیکٹیو سے کئی اور بہتر دیکھنے کو ملنے والا ہے تو مجھے لگتا ہے بزنس موڈل کو لے کر تو کوئی ایشو نہیں management کی جو strategy inorganic growth کی تھی اسے سوال ہمیں cleanly watch out کرنا پڑے گا دو کورٹر کا pain تو خود ہی کہہ رہے اسی حال اسی حال میں کہہ تھا hold کر کے چلیں اس سامنے valuations اب کچھ حد تک پٹائی کے بعد comfort کی دینے لگیں گودریج ایگرویٹ پلیز آپ نے 702 میں خریدیا بڑیا شہر ہے سر اچھے شہر خریدے جب آپ نے شہر ایسا چنہا ایک تو پارسی منیجمنٹ گودریج گروپ آگے لکھا ہوا تو اس میں پیچھے ایگرویٹ ہو یا پروپرٹیز ہو یا انڈسٹریز ہو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سارے کے سارے شہر آپ کو اچھا پرداشن دکھا کر دینے والے ہیں بیدہ لی جائے چلا جائے کل صبح صبح ملا جائے سبح صبح جلیے گا آپ آشیش کے ساتھ مورننگ آہ